السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اہم مسئلہ جو کہ رمضان کے آخری عشرے کے متعلق ہے وہ پوچھا گیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اعتقاف کب بیٹھنا ہے کیا گھر میں اعتقاف بیٹھ سکتا ہے کوئی شخص بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا تو پہلی بات یہ ہے کہ اعتقاف جب آخری عشرے کی ابتدا ہو رہی ہو تو اس کی ابتدا سے پہلے پہلے مسجد جس میں آپ نے اعتقاف بیٹھنا ہے تو اس میں آپ چلے جائیں اور آپ اس کے اندر بیٹھ جائیں تو یہ آپ حالت اعتقاف میں ہوں گے اور جو اعتقاف ہوتا ہے یہ کیا سنت موقع علل کی فائیہ ہے بستی میں سے اگر کوئی ایک شخص بیٹھ جائے تب بھی اس سے کفایت کر جائے گا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب یہ جو دس ہوتی ہے یعنی کہ اکیسویں رات ہوتی ہے اکیسویں رات جو اسر کا ٹائم ہوتا ہے آپ اسی ٹائم کے اندر یعنی کہ غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے آپ مسجد میں چلے جائیں اور نیت کر لیں اعتقاف کی تو یہ آپ کے لئے اعتقاف ہو جائے گا اور اعتقاف جو بیٹھتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اس کے لئے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کے لئے بہت زیادہ انعامات و اکرامات بھی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم احتمام کریں اعتقاف میں بیٹھنے کا بہرحال کیا گھر میں بھی اعتقاف ہو سکتا ہے مرد کے لئے گھر میں اعتقاف بیٹھنا جائز نہیں ہے گھر میں اعتقاف نہیں ہو سکتا ہاں عورت ہے تو اس کے لئے اجازت ہے وہ گھر میں بیٹھ سکتی ہے لیکن اس کے بھی کچھ قیودات ہیں کچھ اس کے اصول ہیں اور زوابط ہیں ان کے لازمی طور پر اختیار کر کے بیٹھ سکتی ہے ادر وائز وہ نہیں بیٹھ سکتی تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی مسائل سمجھ آگئے ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لازمی طور پر لائک کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ